بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن ملازمین کے لئے بہت سی خوشخبریاں ہیں وہ خوشخبریاں کیا ہیں جانئے میرے اس ویڈیو میں اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بائل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آج کے دن سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جو 15% ڈسپیرٹی لانس دینا تھا وفاق کے طرز پر اس کا نوٹیفکیشن آگیا ہے اور تمام صوبائی ملازمین کو وہ مارچ سے ہی ملے گئے اور باقی جو مارچ سے لے کر جولائی تک اتنے منت بنتے ہیں پانچ منت بنتے ہیں ان کے بقائجات بنیں گے اور بقائجات باقیدہ تنخواہ میں شامل ہو کے آنگے ان کے لئے الہدہ سے پیل نہیں بنانا ہوں گے ہر ملازمین کے پے میں کم سے کم بقائجات کی مد میں دس ہزار اور زیادہ سے زیادہ تیس ہزار تک بقائجات کی مد میں شامل ہو کے جولائی کی پے میں آ جائیں گے یہ ملازمین کے لئے ایک پہلی خوشقبری ہے دوسری خوشقبری ٹیچرز کے لئے ہے کیونکہ کوشش ہی کی جاری ہے کہ ٹیچرز کے دو کیڈر بنائے جائیں پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی کو ملا کے ایلیمنٹری کیڈر بنائے جائیں اور جو ایس ایس ٹی ہیں ان کو سیکنڈری کیڈر میں رکھا جائیں پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی کو سکیل سولوہ اور جو ایس ایس ٹی ہیں ان کو سکیل سترون دیا جائیں یہ بھی متوقع ہے سال ٹو تھوزنڈ ٹونٹی تھری سے ابھی یہ کنفرم ہے باقی ہیڈ ہاک جو ریلیف تھے ان کو بھی پے میں زم کر دیا گیا ہے یعنی ان کو بھی بیسک میں زم کر دیا گیا ہے اگلے جو جولائی کی تنخواہ آئے گی اس میں آپ کی بیسک پے پہلے سے زیادہ ہوگی لیکن بیسک پے کے ساتھ ساتھ باقی کٹوتیاں بھی ہوں گی جیسے جی پی فنڈ کی کٹوتی ہے بہبود فنڈ کی کٹوتی ہے وہ کٹوتیاں ہوں گی لیکن پھر بھی مستقل طور پر ملازمین کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے بہت بڑا فائدہ ہے اس مہگائی کے دور میں جتنی بھی تنخواہ ہو وہ کم ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہت بہتر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش گیاں دے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین دکھر